وہ بنا رہا ہے تو ہمیں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے یا تو آپ خود بنا لیں خود بنا کے روک لیں وہ جو پانی چھوڑتے ہیں آپ کی نیرو کے اندر سے سارا جا کے آپ ویسٹ کرتے ہیں سمندر کے اندر آپ کا سلاب آپ سے نہیں رکھتا آپ کے جو آرڈی ڈیم ہیں وہ آرڈی اپنی کپیسٹی سے زیادہ کر رہے ہیں اور وہ شرنگ ہو رہے ہیں جس ٹائم پہ وہ سٹارٹ ہوئے تھے ان کے پروڈکشن زیادہ تھی ابھی پروڈکشن کم ہو رہی ہے کالا باگ ڈیم آپ کے سامنے ہے تربیلہ کی کپیسٹی کم ہے اس کے بعد وہ خانپور ڈیم اس کی کپیسٹی ریڈیوس ہو رہی ہے آپ کا وہ نیلم جیلم بنایا جس میں ہر مہینے الحمدللہ ہم بلوں کے اندر اس کا چارجز دیتے ہیں اس کی کبھی کپیسٹی جا کے دیکھیں کتی پروڈکشن ہے اس کی وہ اس کی وہ ٹینل ہی غلط بنے تھے اگر آپ ریزر دیکھیں تو پاکستان کے پاس اس ٹائم کرنٹلی 30 ڈیز کا وارٹر ریزر ہے اور ابھی آپ لاسٹیئر بھی دیکھیں بارشوں ہیں کتنا پانی اور جو اس کا اسٹیمیٹیڈ تھا آئی تنک سمویر اراؤنڈ آئی فور ٹو ایٹ بلین ڈالر کا پانی ہم نے زائع کر دیا ٹھیک ہے نا اگر آپ ادھری چائنہ دیکھ لیں اور انڈیا دیکھ لیں انڈیا کے پاس اس ٹائم کرنٹلی سمویر اراؤنڈ ون ٹوئنٹی ڈیز تک کا وارٹر ریزر ان کے پاس ہے اور وہ ڈیم بنا رہے ہیں آج سے کچھ سال پہلے ہم جب سنتے تھے کہ کوٹا کے اندر ہماری انڈیپینڈنس ڈی سیلیبریٹ نہیں کی جاتی تو ہم بڑا حیران ہوتے تھے کہ یار وہ انہیں کرنی چاہیے تو پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے بھی انڈیپینڈنس ڈی سیلیبریٹ نہیں کیا تو یوم میں یک جہتی کشمیر کو یہ ہوتا ہے کہ چھٹی مل جاتی ہے ارسٹ کر لیتے ہیں یا گھوم پھر لیتے ہیں فرینڈ کے ساتھ جمہو کشمیر اگر پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو جانا میرے خال پر زیادہ بورے حالات ہوں گے آپ ابھی کرنٹلی دیکھ لیں جو پاکستان ہے غربت کی لکیر سے نیچے رہے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مار رہے ہیں تو اگر کشمیر کو یا تو ہم بڑے زیادہ سٹیبل ہوں فائنیشلی اکنومیکلی اور ہم بڑے رائٹس دے رہے ہیں پاکستانیوں کو ہم کہیں کہ کشمیر کو بھی ساتھ ایڈ کر لیا جائے تو اس سے یہ ہے کہ ہم انہیں بڑے رائٹس دیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام جیو آریکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا نائم چودری ہارون چودری کیا کرتے ہیں میں باہر ہوتا ہوں باہر کہاں میں یوئی میں اور آپ میں پاکستان میں ہوتا ہوں بزنس پین ہوں سعی زبردست اچھا سر ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جمہو کشمیر میں چھ ہزار میگا ووٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کیا جانے لگا ہے نورتھ انڈیا کو پاور ہب بنایا جا رہا ہے کیا کہیں گے کتنی بڑی اچیفمنٹ ہے آلریڈی انڈیا نے جمہو کشمیر میں بہت سارے ڈیمز بنائے ہوئے تھے اور جب اس طرح وہاں پر اتنے بڑے پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا تو کتنی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گے پاکستان میں تو اب بجلی کا حال دیکھ لیں کیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پھر جمہو کشمیر کو آزاد کروانا ہے جی سنہ میں یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے وہ اور ایڈی انڈیا ہم سے بہت آگے ہے بہت کچھ کر رہا ہے تو جب ہم کچھ نہیں کریں گے وہ تو کچھ کریں گے نا اور ویسے بھی شاید ہمارے جو آلہ عدداران ہیں جو بڑے ہمارے بیٹھے ہوں ہیں تو جب انہیں احساس ہی نہیں ہے ہمارا کیونکہ وہ اس قرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں اب میں نام نہیں لوں گا اب یہ جتنے بڑے لوگ ہیں کیا ان کو پتا ہے کہ بجلی کب آتی ہے اور کب جاتی ہے یہ یا آپ بتا سکتے ہیں یا میں بتا سکتا ہوں یا ہمارے وہ فیملیز کے وہ ممبر بتا سکتے ہیں جو گرمی میں بیمار مر کے بستر پر پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ان کی طرف سے بجلی آئے یا نہ آئے تو بلکہ آنے والے وقت میں اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا لاہور میں پروجیکٹ لگا رہا ہے تو وہ لگا سکتا ہے اس پہ میں اور شاید کچھ نہیں کہا سکتا سر آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے پر ہائیڈرو پاور وہ لگا سکتے ہیں اور ان کو لگانا بھی چاہیے آپ نے تربیلہ بنایا ایڈونٹ نوو اگزیکلی اس کی کپیسٹری شرنگ ہو رہی ہے آپ کا پورا چولستان آپ کا پورا تھر سارے کا سارا بنجر پڑا ہوا ہے آپ کو فوڈ کرائسز ہیں آپ اپنا کالا باگ ڈیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کبھی آپ لینگویج اسٹک پہ چلے جاتے ہیں کبھی آپ اس پہ وڈیرہ سسٹم پہ چلے جاتے ہیں کبھی آپ وہ ڈیفرنٹ سوبوں میں آ جاتے ہیں تو وہ بنا رہا ہے تو ہمیں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے یا تو آپ خود بنا لیں خود بنا کے روک لیں وہ جو پانی چھوڑتے ہیں آپ کی نیرو کے اندر سے سارا جا کے آپ ویسٹ کرتے ہیں سمندر کے اندر آپ کا سلاب آپ سے نہیں رکھتا آپ کے جو آرڈی ڈیم ہیں وہ آرڈی اپنی کپیسٹی سے زیادہ کر رہے ہیں اور وہ شرنگ ہو رہے ہیں جس ٹائم پہ وہ سٹارٹ ہوئے تھے ان کے پروڈکشن زیادہ تھی ابھی پروڈکشن کم ہو رہی ہے کالا باگ ڈیم آپ کے سامنے تربیلہ کی کپیسٹی کم ہے اس کے بعد وہ خانپور ڈیم اس کی کپیسٹی ریڈیوس ہو رہی ہے آپ کا وہ نیلم جیلم بنایا جس میں ہر مہینے الحمدللہ ہم بلوں کے اندر اس کا چارجز دیتے ہیں اس کی کبھی کپیسٹی جا کے دیکھیں کتی پروڈکشن ہے وہ اس کی وہ ٹینل ہی غلط بنے تھے تو الحمدللہ ہمارے اندر سرائط کر چکی ہیں بہت ساری نیگٹیوٹیز جب تک وہ نیگٹیوٹیز ہم اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے ہم کبھی بھی کچھ نہیں بنا سکتے اس کی ریل اگزامپل آپ کو دوں گا کہ جیسی کولی لاہور کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کتنے سال بورانی ہیں I think nearly more than maybe 100 years were old ہے وہ ابھی تک اس کی کپیسٹی دیکھیں اس کی رینویشن تک نہیں کرنی بڑتی اور آپ کی اس کے بعد ابھی پانچ دس سال یا بیس سال پہلے جو بلڈنگ بنی ہوئی کائنڈلی وہ جا کے دیکھیں تو یہ مطبع وہ چیزیں ہم ایکسپلین نہیں کر رہا ہمارا ٹاپک ڈیم تھا we are actually shifting from over topic but main reason یہ یہ اگر وہ بنا رہا ہے وہ اگر اس کو اپنے آنے جی حب بنانے جا رہا ہے تو وہ بنائے نا یا تو ہم بنا کے بیٹھے ہوں تو ہم کہیں جی ہمارا بنا ہوا ڈیم میں سے پانی روک رہے ہیں ہم نے تو بنایا ہے نہیں ڈیم والحمدللہ تو ہم نے کیوں پرابلم ہے ہم ان کے ساتھ بنانے دیں انہیں پوری کی پوری قوم کو آپ نے اس طرح لگا دی ہے اس طرح کی چیزیں سوچنا شروع ہوگی sorry to say that یہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن سر پھر ہم کشمیر کشمیر کیوں کرتے ہیں ہر سال ہم کشمیر ڈے پر ریلیاں کیوں نکالتے ہیں پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان جبکہ انڈیا اتنی زیادہ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے اس کے برعکس اگر آپ آزاد کشمیر کے حالات دیکھ لیں جس کو ہم آزاد کشمیر تو کہتے ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہاں پہ دیکھ لیں لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا پانی استعمال کر کے بجلی تو بنائی جاتی ہے لیکن ہمیں وہ بجلی دی نہیں جاتی تو مجھے بتائیں کہ پھر ہم کس مو سے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان آپ بے فکر ہو جائیں آج سے کچھ سال پہلے ہم جب سنتے تھے کہ کوٹا کے اندر ہماری انڈیپیننس دے سیلیبریٹ نہیں کی جاتی تو ہم بڑا حیران ہوتے تھے کہ یار وہ انہیں کرنی چاہیے سو آن تو پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے بھی انڈیپیننس دے سیلیبریٹ نہیں کیا تو یوم میں یک جہتی کشمیر کو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی مل جاتی ہے ارسٹ کر لیتے ہیں یا کہیں گھوم پھر لیتے ہیں فرینڈ کے ساتھ اثر وائز اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے نتھنگ اس آلڈ ڈراما ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں آپ کا جو سٹینڈنگ کمیٹی یا اس کے جو چیرمین ہے رگارڈنگ کشمیر آپ کا سٹینڈنگ کمیٹی کا شہر چیرمین یا چیرمین کشمیر اموٹ اس کی جو منسٹری ہے اس نے کتنے بیان دیئے ہیں سوائے یک جہتی پہ وہ بھی آپ جیسے میڈیا والوں کو کہلوا دیتے ہیں بھیجوا دیتے ہیں ان کے پی اے وغیرہ یا ان کے نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ورکرز کہ یہ بیان جناب فلان نے دیا ہے وہ چلا دیں کبھی خود انہوں نے کانٹیک نہیں کیا میڈیا کو تو وہ خود سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ساری چھوٹیاں اور یہ وہ ساری جب وہ جن کا کامی یہ ہے جو I mean they are getting wage for that they are getting logistic and everything they are enjoying that ministry جب وہ نہیں کر رہے تو میں پاگل ہوں مجھے تو یہ اگلے دن میں نے گھر کا جا نہیں کریں گے تو مرتے ہیں تو ہم تو وہ دیکھیں گے ہم یقجہتی کشمیر اور یہ وہ یا وہ فلان پروونس اس طرح ہو گیا فلان اس طرح ہو گیا ہمیں اس سے کوئی concern نہیں ہمیں یہی concern ستاتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد بچوں کی فیسس ایک مہینے بعد ہم نے جو اپنی بجلی کے لیٹسٹی کے بیلد بے کیسے پی کرنے ہیں ایک مہینے کے بعد اگر ایمرجنسی درمیان میں ہاسپٹل آ گیا تو ہم نے ہاسپٹل میں جو سپنڈنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے جو بجلی کا پر یونٹ ریٹ ہے اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے صرف بجلی کے پر یونٹ کا نہیں ہے آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری ایمپورٹ پہ جانے والی ہے ویری سون آپ کے کنٹری کے اندر کارٹن ختم ہو رہی ہے آپ صرف بجلی کے یونٹ کی بات کر رہی ہیں آپ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جتی بھی کموڈٹیز ہیں آپ کی نیسیسٹیز کو دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہاں پہ انڈیا ہے کہاں پہ ہم ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو میئن سیکٹر ہے کہتے ہیں سیونٹی بسند جو پابولیشن آپ کی وہ اگری کلیچرل بیسٹ ساری اس کنٹری کی یا ڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی اگر فیکٹریز بھی چلتی ہیں تو اگری کلیچرل بیسٹ پہ کارڈن آتی ہے تو ٹیکسٹیل چلتی ہے تو آپ کبھی کبھی فارمر کو پوچھے تو ہی خات کا ریٹ ہو گیا ان کو پانی مل رہا ہے نیروں کے اندر کے نہیں اگزیکٹلی سیم وہی کہ کشمیر کے لیے کیا ہی کیا ہے انڈیا کم سے کم وہاں کے لوگوں کو سہولیات تو فرام کر رہے ان کی زندگی تو آسان کر رہے انہیں زندگی کی تمام وسائل مل رہے ہیں آئیٹی ہب وہاں پر بن چکے ہیں وہاں کی جو خواتین ہیں وہ ویل ایڈوکیٹ ہو رہی ہیں بنانے کے لئے سب سازش کر رہے ہیں آن فرچنیٹلی آن لائن آپ سوشل میڈیا کا سارا آج کل چل رہے ہیں آب سوشل میڈیا پر انڈیا جو مسلم ہیں ان سے جا کبھی ان کے views چیک کریں وہ کبھی بھی بھی پاکستان آنا چاہتے میرے میں فورن کالیفائید ہوں میرے میری یونیورسٹی کے اندر میرے کشمیری مسلم تھے وہ کلاس فیلو سے ایک دو تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ پاکستان اور پاکستان وہ ستے ویڈیا تو اس لئے ہم رونا چھوڑنے سارا آپ اپنی قوم کو سیدھا کریں پہلے اپنی قوم ہم سے سیدھی ہونی رہی ہم انڈیا کی انرڈی حب پہ بیس کر رہے ہمیں تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ڈالر کی پرائز کیسے سٹیبل کرنی ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے کوکا کولا کی بوٹل ڈائی لیٹر ڈائی لیٹر ڈائی لیٹر ڈائی لیٹر ڈائی لیٹر وہ چھوٹے ہوتے سنتے ہوتے تھے کہ آپ پڑھنا پڑھے تک کڑھما کے کی تر ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کے اپنے کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں مہمان کو کیا کھلا ہوگی ٹھیک ہے اور دوسری طرف آج کل کے جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں پھر ماں پھوسی پھوسی باتیں وہاں پر اچھی لگتی ہیں جس گھر کا باپ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوتا اس کی اولاد بھی ہوتی ہے ان کا گھر بھی اچھا ہوتا ہے ان کا رہن سین بھی اچھا ہوتا ہے اور جس کا والد عیاش ہوتا ہے ان کی اولاد بھیک مانگتی ہے محضرت کے ساتھ جب آپ کی سٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ کے باپ کی طرح ہوتا ہے تو وہ سارے عیاش ہیں تو ہم بیاروں مددگار ہیں اس ٹائم میں بس ایک پیغام دینا چاہوں گا جیالا کہنا پٹواری کہنا بندر بانٹ میں ہمیں ان لوگوں نے ڈالا ہوئے تب تک ہمارے نہیں ہم بھیڑ ہیں جس دن تین سو تیرہ پیدا ہو گئے نا اس پاکستان میں جس کو ہم کہتے ہیں جی تیرہ میرا رشتہ کیا اللہ الہ اللہ اور پاکستان کی بنیاد پر بنا ہوئی یہ ملک جس دن تین سو تیرہ پیدا ہو گئے نا اس دن پوری دنیا پر ہم فتح پا جائیں گے اور فیل حال ہم بھیڑ ہیں حجوم ہیں جس کا دل چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے وہ اس کو ہانک کے لے جاتا ہے تو اس لئے بجلی پانی والی کہانی ہم آیوز ٹو ہو گئے ہیں پہلے ہم وہ لوگ ہیں سپیشل پنجاب کے مازد کے ساتھ میں خود پنجاب ہوں کہ ہمیں یہاں پہ صبح پتہ چلے نا جی کہ آپ کو اس ٹول پلازا سے گزرنا اور پانچ پانچ جوتے بھی کھانے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں کہ بھی کیوں کھانے ہم کہیں جی جتی ہمیں داس مارلو پر بندے ودالو ٹیم نہیں آگا پاور پلانٹ ہائیڈرو پر کام کیا جا رہا ہے نورث انڈیا کو جو پاور بنایا جا رہا ہے کیا کہیں پاکستان میں بجلی آتی نہیں اور جمہو کشمیر کے اندر جو ہے اس طرح کے پر کام کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے پاکستان میں جتنا بھی پانی آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کا گلگت سکردو والی سائیڈ دریائے سندھ سارا سمندر میں جا رہا ہے اس میں کوئی سٹنگ گورنمنٹ پہلے پیچھلے ستر سال میں ایو خان کے دور میں دو تین ڈیم بنے اس کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنے اور اگر آپ ریزر دیکھیں تو پاکستان کے پاس اس ٹرنٹ لی آ ترٹی ڈیز کا وارٹ ریزر ہے اور اب آپ لازٹ یر بھی دیکھیں بارش ہوں کتنا پانی اور جو اس کا اسٹیمیٹی تھا آئی ٹھنگ سمویر آراؤنڈ آر 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 فور ٹو ایٹ بلین ڈالر کا پانی جمہو کشمیر میں کچھ بنا نہیں ہے کیونکہ بھی جو ریسنٹ لی انہوں نے جمہو کشمیر کو اس کا حصہ بنا دی ہے انڈیا کا اور سارا کچھ تو اس وجہ سے وہ ڈیم بنا رہے ہے اس لئے پاکستان میں اتنا زیادہ ہائیپ دیا جا رہا ہے ورنہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہیں ان کے ڈیم ہیں اور پاکستان کا کالا باگ ڈیم بن بن لگا تھا اور آپ دیکھیں اس کی ساری روپے کی جو مشین لی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی اور وہ ہی آپ کے سندھ اور بلو چستان اور ان کے اپس میں جو ایشیوز انس کی وجہ سے وہ ڈیم بنائے ہوئے تھے وہ ڈیم پر جو ہے نئے پروجیکٹ لگا کر پانی سے بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں جمہ کشمیر کے لوگوں کو وہاں کی سرکار انڈیا کی سرکار کتنا فسیلی ٹیٹ کر رہی ہے اس کے برعکس آپ آزاد کشمیر کو اگر ہم کمپیر کر لیں کشمیر کا یہ حال کیا ہو ہے جمہ کشمیر کا کیا حال ہو گا نہیں آزاد کشمیر کا پاکستان سے بہت 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 ہے اگر آپ لٹریسی ریٹ ہم سے بہت بہت ہے ہم بہت کم ہے لٹریسی ریٹ ہم ہر گھر میں سب لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان کی محرومی کا شکار سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم پنجاب میں جس وقت ہم لاہور میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر بجلی مسائل کو حل کرنے کا کوئی حل کیوں نہیں نکالتے ہم ڈیمز کیوں نہیں بناتے چلیں آپ نے بتایا کہ مار پاس جو ڈیمز ہیں ان کے جو صورتحال ہم یہاں پر سولر پاور پلانٹس کیوں نہیں لگاتے انڈیا میں بجلی کی مسائل کو حل کرنے کی لئے بجلی فراہم کرنے کے لئے ڈیفرنٹ پر کام کیا جاتا ڈیفرنٹ ٹیکنیک لڑائی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں اس کا کوئی حل نہیں لگا جاتا کوئی مسئلے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان واحد کنٹری ہے کیونکہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے دنیا کی جتنی بھی بڑی ہیں آپ کی جو آئل ایکس پر آئل کے اوپر ہم بھی آئل کروڈ آئل کے اوپر اوپر ایلیکٹرک سٹی پروڈیوس کار جو بہت کسٹلی ہے آلٹرنیٹ کی بات رہی جہاں تک دوسری چیزی ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم آئل کی اوپر اینرڈی پروڈیوس صرف کیوں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ میں اس کی بنیاد تو ڈال دی کی بات اٹ ٹی ٹو 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 ہوتی ہے آپ کی اینرڈی جو کسی بھی کنٹری کا سب سے زیادہ بیسک چیز ہوتی ایک ہوتا ہے اینرڈی سیکٹر دوسرا ایڈیوکیشن سیکٹر اور پچھلی گورنمنٹ نے اینرڈی سیکٹر پہ کوئی کام نہیں کیا سڑکیں پل اور باقی چیزیں بنا دی جو ایک پریورٹی دوسرا نمبر ایڈیوکیشن سیکٹر میں بھی آپ دیکھ لیں تو شاید ٹو 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 پرسنٹ جو ہے آپ کا ٹوٹل وہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اب جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں یہ بہت پہلے سٹارٹ کرنے چاہیے تیبت جیسے گورنمنٹس کو اس میں بھی کھینچات آنی ہے کہ انہوں نے وہ کام کرنا جو لوگوں کو نظر آئے جیسے مطلب آپ کے پلازز بنا دیا روڈ سٹرکچر بنا دیا وہ کام نہیں کیا جس کا لانگ رن کوئی بھی اگر جیسے بھی عمران خان کے دور میں جو اس کا ڈیم کا سنگیب بنیاد رکھا گیا تھا تو عمران خان کی گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ نہیں جائے گا جو بھی گورنمنٹ ہو گی اس ٹائم اسے کریڈٹ کرے جمہ کشمیر میں جو انڈیا اس طرح دیویلپمنٹ کرتا ہے پاکستانی آپ کو دیکھ میں ایک بات کہوں گا اس میں مجھے پرابلم اس وجہ سے نہیں کیونکہ جو ہمارے پاکستانی ہیں آپ دیکھ لیں کہ جمہ کشمیر اگر پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے میرے خیال پر زیادہ بورے حالات ہوں گے جو پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے رہے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مار رہے ہیں تو اگر کشمیر کو یا تو ہم بڑے زیادہ سٹیبل ہوں پاکستانی کو ہم بڑے رائٹس دے رہے ہیں پاکستانی کو ہم کشمیر کو بھی ساتھ ایڈ کر لیا جائے تو ہم انہیں بڑے رائٹس دیں گے اگر اگر ایک بڑی جس جنگ لڑے ہیں اپنی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پر سند آئے ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پڑ جانے سے پہلے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور